ہیلو دوستو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل عبداللہ اگرو دوستو آج ہمیں جسپن نگر بکرہ منڈی اور آج ہے بدھت کا دن اور ماشاءاللہ منڈی میں کافی اچھا مال آیا ہوگا ہے اور یہ منڈی دوستو موسلی یہاں چمنہ پاری اور بربری نسل کی زیادہ آتی ہے تو دوستو ویڈیو میں بنے رہے ہیں پوری ڈیٹیل لیں گے انشاءاللہ منڈی میں کیا کیا ریٹ ہے پلس بچے بھی کبر کریں گے اور منڈی کی تھوڑی انفرمیشن دے دیتے ہیں ایڈریس کے بارے میں یہ منڈی مین ہائیوے پہ لگتی ہے آدھرا والے پہ اور دلی سے دو سو چھانمی کلومیٹر ہے یہ اور میرے گھر سے ساٹھ کلومیٹر ہے میرا گھر یہاں سے پچاس سے ساٹھ کلومیٹر دور ہے تو ویڈیو کو دوستو شٹارٹ کرتے ہیں باقی اور بھی منڈی کی انفرمیشن دیں گے ویڈیو میں ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو ویڈیو میں مشٹارٹ کریں گے اتنے دانت میں آئیے ہیں یہ گیارہ آزار کی ہیں گیارہ آزار کی ہیں ہنس جمناپاری یہ دوست کو جمناپاری بھی دکھا رہے ہیں یہ لینڈ آف جمناپاری بھی بولا جاتا ہے اس کو Contin crianças اب یہ تو یہ ہونی ہے یا دا تن ہوگی foreign ابھی دو دانت ہوگئی عگالات دے دو دے دو میں لینے والا نہیں ہمیں کاؤں میں کاؤں آپ کو تنک میں بھی دکھاتے ہیں دوستوں چلنا پاری یہ دیکھیں تو سے چمنا پاری کن ہوئے اس جوڑے کے ایک یہ بچہ ہو گیا چھوٹا والا اور ایک یہ بچہ ہو گیا انتو سولہ اگر آنسر کو بتانا ہے یہ بچہ ایک چمنا پاری اور ایک یہ بچہ ان دونوں کے سولہ آگر کانچے یہ بڑا بچہ ہے دوستوں اس کے بتا رہے ہیں اس بڑے بچے کی دوستوں ماشاء اللہ بچے کتنے خیصورت یہ بچے ہیں جننا پاری اور یہ بڑا بچہ ہے جو پنگ میں ہے پنگ چربین ہے پندر ہی کہو دو نہیں دے پندر ہی کہو دو نہیں دے اب پندر ہی ہوں نہیں ہم تیس لجاتے ہیں تم کا لے دو پھرے گی تم کا لے پھرے گی تم کا لے پھرے گی چمنا پاری اس لیے میں محفظی جاتا ہے چمنا پاری اور بربری آپ کو دیکھنے پر ملے گی اب اب یہ سودا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کتنے پیسے مستر لوگ بھی زیادہ بچے نے پھرے گا کتنے پھرے گا کتنے پھرے گی نصف چتہ سب سے پیس بچہ بھی جبوں نے دکھائی دیا ہے ہمیت خوٹے دیا ہے لئے زیادہ ہیں توٹ سوٹی ہے یہیں مہدر سے فیسے مانگ رہا ہے تو یہ والا دوستے ایک بچہ سولہ دار مانگ رہا تھے لیکن اس میں سے ایک دو مجھے جوڑی اتنی ہے اس میں ایک شہتر سو کا لکچہ بھی کریں اب یہ بھی پرچیس کریں اچھا سک سو روپے کا سوری کتنے کا لیا بھائی ہے ایک اتتر سیونٹی ون سات یا سو کا یہ سات سو روپے کا لکچہ ٹھیک ہے بھائی تو یہاں جمناب بھاری میں دوستو بربرا کیے بھائی کس کا تمہارا ہے کیا مانگا سکتی تمہارا نہیں ہے لیا ہے آپ نے بھگ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک پائٹی تو کہاں سے آئے آپ سیسو کی سیسو کہاں پڑھتا ہے سیسو سیسو پڑھتا ہے چکننگر چمبل کی پار سیسو تھانا ہے آپ کے ہاں تو جمناب بھاری لیکن یہاں زیادہ منڈی میں نہیں آتی منڈی میں جمناب بھاری سکت کم آتا ہے جو اسے دیکھار آگیا کوئی پائٹی نے مانگایا ہوگا تب یہ ہے سکت جمناب بھاری ہے انسا بھی ہے اچھا باقی اگر جیسے پیور پوالیٹی یہ آدمی جاؤ گے تو آدمی ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ روپیا ایسی بچن کے مانگا تھے تو وہ منڈی میں لاتے نہیں ہے وہ منڈی میں بھگیا تھے وہیں بھگیا تھے کسان کا کسان ہی لیتا ہے بڑا کر لیا اس نے خروس کروا لی تب بیشتا ہے تو موزلی زیادہ چھٹا ہوا مال آتا ہے منڈی میں واقعی پوالیٹی تو جاؤں سے کسی پائٹی نے مانگایا ہوگا سندر بچچہ ہے یہ ایسا بچچہ ہے منڈی میں آتا ہی نہیں ہم ملے گا آپ کو کئی دیکھ لو یہ ٹائم ٹائم کی بات ہے کسی پائٹی نے مانگایا آ رہا ہے وہ پائٹی آ نہیں تو یہ تھے ہمارا چاچا کی باتیں تھی آپ پہ اچھی لگی مطلب مال جو قوالیٹی نہ ہوتا ہے وہ موزلی آ نہیں پاتا ہے باقی کٹنگ کا مال بھی دوستو یہاں بہت زیادہ بہت قوانٹیٹی میں آتا ہے کٹنگ کا مال دیکھئے دوستو یہ کٹنگ کا مال ہے سارا موزلی اس میں کچھ پالنے والے بھی مل جاتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے کتنے کتنے مہینے کے بچے چار چار مہینے کے بچے چیچے مہینے کے ہوگا ہے تیرہ ہزار روپے دیمان کر تیرہ ہزار روپے پیسے مانگ رہے ہیں بہت کچھ یہ بھی دکھاتے ہیں برمرا دکھاتے ہیں یہ کئی بات کہیں ہیں یہ جوڑی ہے میرے کیا ہم پہ لے جائیو ایڈریز میرو لکھ لے پیسے پیسے سارے پندہ ہے سارے پندہ ہے یہ کونسی نسل ہے یہ باہ میں ہے توتہ پری توتہ پری بولتے ہیں توتہ پری بولتے ہیں باقی یہ بربرا جو ہے یہ آٹھ ہزار روپے یہ بربری جات ہے یہ اجمیر والی ہے تو اجمیر والا کتنے کھے اجمیر والا لے لیو آٹھ ہزار روپے باقی یہ منڈی دوستو جسمند نگر باقی پتہ ہمیں بھی ایک اونسا میواتی ہے لیکن ہم نہیں بول سکتے ہر بگا کے کچھ انڈو کلکشن دکھاتے ہیں دوستو بیڈنگ سسٹم دے لیے بیڈی پرپس کے لیے یا مانگ رو بھائی وائیڈ والے کے وائیڈ والے کے کیا مانگ رو سارے بتاؤ داتوں میں کتنا ہے بچے چار دات ہے برپرہ ہے دوستو وائیڈ میں باقی اور بھی ہیں اس کی کیا مانگ رو یہ گندے کیوں ہو رہے اتنے اس کی کیا مانگ رو کتنے سارے پندرہ داتوں میں یہ چار داتوں میں چھار چار داتوں کیا دوستو یہ اچھے تو یہ تھی انڈو کلکشن کا دوستو باقی اور دکھاتے ہیں مانگ رو باقی اور دکھاتے ہیں تو سورت چیز دکھاتے ہیں باقی ابھی دوسرے ریپارٹمنٹ میں چلے ہیں یہ برپری کلکشن ہے کس کے ہے بھائی اپنے ہے کیا اس کا ہونہ بھی نہیں ہے برپری ہیں دوستو پکڑے ہیں ایک اور سکھوں میں برورا دکھائی دی اپنا ہے چاچا کس کا ہے آپ کا ہے کس کا ہے کس کا ہے آپ کا ہے کیا پیسے اس کے اس کے پیسے چھتی سزا چھتی سزا روپے مانگ داتوں میں کتنا ہے چار چھتی سزا کے چیز کے مانگ رہے ہیں مطلب کیا قوالیٹی کے اوپر مانگ رہے ہیں کیا چیز ہے قوالیٹی جائے بھائی بھائی ملیوں بڑھ رہی ہے کہ سنگوں بڑھ اچھا سنگ برورا ہے برورا ہے یہ تمہیں پتا ہے 26000 ملیوں بڑھ رہے ہیں ہوتا ہے ملیوں بڑھ رہے ہیں آج میرا دوست کو کتنے پیسے بتایا ہے سالہ سولہ دا ہے سولہ کا پڑا ہے ہوتا ہے آج میرا ہے ہنڈو ہے دوستو سترہ پانچ سو دو کے بربرے ٹوٹے کانوں میں اور یہ بگری ہے اپنے بیمار ہے اس کی کیا مانگ رہے ہنڈو کے ساڑھے بار ہے داتوں میں کتنا ہو گیا دیو گئے کتنے میں مانگنے والے کتنے میں دو گئے ساڑھے گیارہ ساتھ آٹھ پہ نہیں ہوگا اور وہ والے بچے پانچ سو دو پانچ سو دو تو یہ ہے دوستو بربرے کتنے مہینے کا ہے ساتھ آٹھ مہینے کا ہے گیارہ آزار روپے مانگ رہا ہے ٹھیک ادھر لے کے جانا تھوڑا بس تھوڑا ایڈا کھڑو بس 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 ساڑھے یارہ آزار اور فاڑی مانگ سے مہینے کا ہے بو جو بچے کتنے مہینے کا بچہ ہے مہینے کا بچہ ہے یہ بھی دوستو غلابی میں ہے جمنا پاری غلابی میں دوستو یہی بچہ ساڑھے جارہ آزار کوٹنگ میں ماننے کے پیسے ہیں دانتوں میں کتنا ہے دو ہے دو دوستو یہ جمنا پاری بیڈر ہے دو دانت میں ہے جمنا پاری بیڈر ہے دوستو یہ اور یہ فیمیل ہے بکری ہے تمہاری نہیں ہے اور دوستو بربرا بکرا دکھاتے ہیں ہم آپ کو بائٹ میں بھائی لے لیا بیچ رہے گی بچہ ہے ہاں بھائی ہلو پیسے کیا مانگ رہا ہے اس کے دس ہزار روپے دانت کر لیا بھی نہیں اس نے نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں کریں بھونہ ہے دوستو دس ہزار روپے ڈیوانڈ ہے ڈیوانڈ ہے ڈیوانڈ ہے ڈیوانڈ ہے ڈیوانڈ میں دوستو ایسے بھی ٹریڈرز ملتے ہیں یا کسان ملتے ہیں جو بولتے ہیں کہ مطلب ریڈ بہت ڈاؤن کر کے بتاتے ہیں لوگ آئیں منڈی میں لیکن جیسے یہ اس بچے کے بولے انہوں نے سات ہزار آٹھ سزار روپے ہیں لیکن اس ریڈ میں آپ کو یہ بچے ملیں گے نہیں یہ سرہ سر چھوٹ ہے لوگوں کو لگتا ہے دیکھتے ہیں بادمی کے مطلب کہ یہ ریڈ منڈی میں ہے سستہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس لوگ چھوٹ بھی بولتے ہیں تو دوستو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد اکنا آپ کا بھائی